جماعیمہ پی ٹی آئی مخالفین کی جانب سے حیرازمنٹ کا انکشاف سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سابق اہلیہ جماعیمہ گولڈ سمیت کے لیے عمران خان سے 20 سال بہلے ختم ہوا تعلق بھی سر کا درد بن گیا جماعیمہ گولڈ سمیت نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی جماعت تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی سیاسی مخالفین کی جانب سے سائبر حیرازمنٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے جماعیمہ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان سے وہ دوست جو بازابتہ طریقے سے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جان لے کہ سائبر حیرازمنٹ کے خلاف کاروائی کے دوران مجھے پاکستانی سارفین کی تمام ای میلز یعنی اپنی آئی ڈی سے بلوک کرنی پڑی ہیں انہوں نے لکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے سائبر حیرازمنٹ کا نشانہ پی ٹی آئی کے خیسیان مخالفین کی جانب سے بنایا جا رہا تھا جماعیمہ نے مزید لکھا کہ انہی خیسیان مخالفین نے پاکستان میں ایکس پر پابندی آئید کر رکھی ہے جس کی وجہ سے صرف وی پین استعمال کرنے والے سارفین ہی میری یہ پوسٹ دیکھ سکیں گے انہوں نے پاکستانی سیاست پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیس سال پہلے ملک چھوڑنے کے بعد بھی مجھے اس تعلق سمرات بھوکتنے پڑ رہے ہیں یاد رہے کہ جماعیمہ گولڈی سمیت نے عمران خان سے 1995 میں شادی کی تھی تہاں محض 9 سال کے بعد دونوں کے درمیان 2004 میں طلاق ہو گئی تھی جماعیمہ سے طلاق کے بعد عمران خان نے دوسری شادی جنوری 2015 میں ٹی وی اینکر ریحام خان سے کی تھی جو کہ صرف دس مہینے بعد ہی ختم ہو گئی تھی اس کے بعد عمران خان فروری 2018 میں تیسری شادی بھی کر چکے ہیں دہاں جماعیمہ گولڈی سمیت کو آج بھی عمران خان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جس کا شکوہ وہ بارہا کر چکی ہیں